کری صاحب ایک عورت پر جادو جنات کے اثرات ہوں مسائل ہوں تو کیا یہ اثرات دوسری عورت پر بھی منتقل ہو سکتے ہیں جو اس کے ساتھ تلق رکھتے ہو یا آنا جانا ہو ملنا جلنا ہو تو کیا یہ منتقلی ہو سکتے ہیں ادنان بھائی یہ جو جادو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں مختلف اقسام ہوتی ہیں بعض جادو کے مسائل ہوتے ہیں بعض جنات کے مسائل ہوتے ہیں اور ان میں مختلف شکلیں ہوتی ہیں مثلا جادو جنات کے مسائل ہیں ایک بندے پر اور وہ بندہ جو ہے وہ دوسرے سے ملتا ہے یا خواتین کے سپیشلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں چند ایک چیزیں اگر آپ نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہیں تو آپ چاہے جادو زدہ مریض سے ملیں چاہے جادو علی پانی سے گزر جائیں چاہے جادو علی پانی پی لیں چاہے آپ جادوگر سے ملیں وہ انشاءاللہ آپ پر نہیں اثر ہوگا اصل میں پرابلم بتا کیا ہوتا ہے ویسے نورملی بھی اگر کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ملتی ہے اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نورملی جو ہمارا ماحول ہے ہمارا جو ہمارے کنٹریز کا ان ایریاز کا جو ماحول ہے نا ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں کا خوف ملے آپ نے نوٹ کیا ہوگا بچپن سے خوف ملے یہ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے ہاں ہمارے جو یہ پاکو ہند ہے نا یہاں پر بہت زیادہ ہمیں پیدائے سے ڈرائیا گیا کہ جن جو ہے نا وہ آ جائے گا جن کھا جائے گا جن لے جائے گا اور دوسری وجہ یہ بنی کہ ہمیں ڈرائیا گیا کہ فلاں میں جن ہے وہ ایسے ہو جائے گی اب جب ہم اس سے ملتے جلتے ہیں تو میرے پاس مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں جس دن کہ میں اس سے ملی ہوں جس دن کا میں نے اس سے تعلق رکھا ہے میرے ساتھ یہ ہونا شروع ہو گیا اب پرابلم کہاں آ رہی گیا مسئلہ کہاں آ رہے ہیں کہ اس سے تعلق رکھا ہے تو میرا یہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا دیکھیں اس سے ملنے سے مسئلہ نہیں شروع ہوا پرابلم یہ ہے کہ ہلکا پھلکا مسئلہ انسان کی باڈی میں کوئی کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اس کو خوف کو اپنے اوپر سوار کیا وہ خوف ہمارے اوپر سوار ہوا اور خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے انسان میں خوف آ جائے نا بھائی انسان کو آپ کچھ بھی کروالیں وہ چل نہیں سکتا باقی کام دور کی بات ہے آپ اس سے کہیں نا سیدھا چلو سیدھا چل نہیں سکتا خوف آ جائے تو ایسے اثر انداز نہیں ہوتا جادو ایک عورت کا دوسری پر اور اسی طرح اگر آپ میں مثلا آپ کو لگتا ہے کہ فلان عورت میں جادو جنات کا